ہیلو فرینڈز میں منوج کماؤت اپنے موری سامراجی چل رہا تھا اور موری سامراجی میں اپنے چندرگوک موری اپنے پڑھ لیا چندرگوک موری کے بعد میں بندو شہر اپنا ہو گیا تھا اور آج کا اپنا جو ٹوپک ہے وہ ہے اپنے موری سامراج اشوک موری سامراج اشوک جس کا کال کرم اپنے دو سو تھیتر عیسیٰ پورو سے لے کے دو سو سیتیس عیسیٰ پورو تک مانا جاتا ہے دیکھو دوستو اپنے بندو شہر کی جب مرتی ہو گئی تو بندو شہر کی مرتی ہونے کے بعد میں اشوک موری سامراج جگہ ساسک بن گیا تھا دو سو تھیتر عیسیٰ پورو میں تو واتا اس کا راجیہ روہن راجیہ روہن جو ہوا تھا وہ ہوا تھا دو سو تھیتر عیسیٰ پورو میں اور اشوک کا جو راجیہ بسیک ہوا تھا وہ ہوا تھا دو سو گنانتر عیسیٰ پورو میں تو کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ راجیہ روہن اور راجیہ بسیک کے بیچ میں لگ بگ چار سال کا گیپ آ گیا اور یہ چار سال جو ہے وہ اشوک کے گیپ کا کارڈ یہ ہے کہ اشوک کے جو سو بھائی تھے ان سو بھائیوں کے ساتھ یہ سنگرس رکھتے رہا کیوں کیونکہ اشوک کا بڑا بھائی تھا سوشیم سوشیم یہ چاہتا تھا کہ بندو شاعر کے مرتو کے بعد میں ساسکے میں بنوں جبکہ ساسک بن گیا تھا اشوک اس لئے سوشیم اور اس کے جو انے بھائی تھے ان بھائیوں کے ساتھ اشوک جو ہے وہ ان چار سالوں میں سنگرس کرتا رہا اس کارن سے اسوک کا راجہ ویجیہ تو ہے وہ دو سو گناتر عیسیٰ پورو میں ہوا اسوک کی ماتا کا نام تھا سو بدرانگی سو بدرانگی جو ہے وہ اسوک کی ماتا تھی تو فرینڈز اب اپنے اسوک کے بارے میں عدین کرتے ہیں اسوک کے دورہ کون کون سی اپلبدیاں دارن کی گئی اسوک نے کون کون شکاری کی ان کو اپنے کلمبت عدین دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بات کرتے ہیں اسوک دورہ کی گئی ویجیہ پہلی اور پرمک ویجیہ جو ہے اسوک کی وہ ہے کلنگ کی ویجیہ کلنگ کی ویجیہ کلنگ کی ویجیہ اسوک نے کی تھی دو سو اکسٹھ عیسیٰ پورو میں اور اس سمیہ کلنگ کا جو ساستہ تھا وہ نندراج تھا اس نندراج کو اسوک نے دو سو اکسٹھ عیسیٰ پورو میں پراجت کیا تھا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ کلنگ کے یود میں لگ بگ ایک لاکھ لوگ مارے گئے اور ڈیڑھ لاکھ کے لگ بگ لوگ گائل ہوئے جب یود سماپت ہو گیا تو یود سماپت ہونے کے بعد جو اسوک ہے وہ کلنگ کے میدان میں گیا اور اس نے وہاں پہ دیکھا کہ کئیوں کے ہار ٹوٹ گئے کئیوں کے پیر ٹوٹ گئے کئی لوگ گائل ہو گئے تو ان سے اسوک کا جو ہے وہ ہردے پریورتنے ہو گیا اور اسی کلنگ کے میدان میں ہی اسوک نے جو یود گھوش کی نیتی ہے اس کا کیا کر دیا کیا کر دیا اور یود گھوش کے اسطان پہ ایک نئی نیتی اپنا ہے جس کو بولتے ہیں اپنے دھم کی نیتی اب یہ دھم نیتی کیا ہے دیکھو دوستو دھم دھم کا عرد ہوتا ہے سداشرن سداشرن کی سہیتہ جو اسوک کی دھم نیتی ہے وہ بہت درم سے سمندیت ہے اور دھم کا عرد ہوتا ہے سداشرن کی سہیتہ یا اچھا آچرن کرنا اچھا ویوار کرنا پاپوں سے دور رکھنا بہو کلیان کے کارے کرنا جنتہ کی بلائی کے لئے کارے کرنا یہ سب کارے جو ہے وہ اسوک کی دھم کی نیتی کے انترگرد مانے گئے ہیں آگے بات کرتے ہیں ہم نے تیسرا ٹوپیک اسوک جو ہے وہ بھارت کا پہلا ساسک تھا جس نے اہنشا کی نیتی کا پالنے کیا تھا مطلب بھارت میں جتنے بھی ساسک دیئے ہیں ان ساسکوں میں سب سے پہلا ساسک مورے سمراد اسوک مانا جاتا ہے جس نے اہنشا کی نیتی اپنائی تھی اس نے اہنشا کی نیتی کا پریتیاگ کر دیا اسوک کے اپنے دھرم کی بات کرے تو اسوک جو تھا وہ بود درمالنبی تھا بود درمالنبی تھا اسوک نے لگ بگ دو سو ساٹھ عصہ پوروے کے آس پاس میں بود درم سوکار کر لیا تھا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اسوک کو بود درم میں دکشت کرنے والا ویکتی اپگپت تھا اسی اپگپت نے اسوک کو بود درم کے اندر دکشت کیا تھا یا بود درم کی دکشیاں دیتی اسوک کے کال میں ہی دوستو تیسری بود سنگیتی کا آئیوجن ہوا تھا تیسری بود سنگیتی کا آئیوجن جو ہے وہ بھی اسوک کے کال میں ہی وہاں تیسری بود سنگیتی جو ہے وہ پاٹلے پتر میں ہوئی تھی پاٹلے پتر میں ہوئی تھی اور اس پاٹلے پتر میں جو تیسری بود سنگیتی ہوئی اس کا جو اجیکس جو ہے وہ موگلی پت تیشے تھا موگلی پت تیشے اس بود سنگیتی کا اجیکس بناتا اور اسی تیسری بود سنگیتی میں ایک پیٹک کی رچنا ہوئی تھی جس کا نام ہے ابھی دم پیٹک دیکھو جب میں نے آپ کو بود رم پڑھایا تھا اس سمیں بتایا تھا کہ تین پیٹک تھے جنہیں سوٹ پیٹک اور وینے پیٹک ان کی رچنا تو ہو گئی تھی فرطم بود سنگیتی میں اور تیسری بود سنگیتی ہے اس میں رچنا ہوئی تھی ابھی دم پیٹک کی ابھی دم پیٹک کی رچنا جو ہے وہ موگلی پت تیشے نے کی اور یہ تیسری بود سنگیتی جو ہے وہ دو سو اکاون ایسہ پورو میں آئے جیتے ہوئی اور اس تان ہے اپنے پاٹلے پتر آگے بات کرتے ہیں اسوک دوارہ بسائے گئے پرمو کے نگر دیکھو اسوک نے کلہن کی جو راسترنگینی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسوک نے دو نگروں کی ستاپنا کی تھی ایک تو تھا اپنے شری نگر اور ایک بسایا تھا اسوک نے دیو پاٹن یہ دو نگر جو ہے وہ اسوک کے دوارہ بسائے گئے تھے تو یہ ہو گئے فرینڈز اپنے اسوک کے بارے میں سامانے جان کریں اب جو اسوک کا مین جو ٹوپک آتا ہے مین امپورٹنٹ جو پاٹ ہے وہ ہے اسوک کے شیلہ لیک تو ان کے بارے میں اپنے دین کریں گے شیلہ لیکوں کی اپنے بات کریں تو دیکھو اسوک کے جو شیلہ لیک ہے ان شیلہ لیکوں کو دو باغوں میں بانٹا گیا ہے دو باغوں میں ایک تو مہا شیلہ لیک اور دوسرا ہے اپنے لگو شیلہ لیک یہ بڑی بڑی شیلہوں پہ لکھے گئے ہیں اس کرن کو شیلہ لیک بھی کہا جاتا ہے اور یہ مہا شیلہ لیک جو ہے وہ تو پائے گئے ہیں کتنے سطانوں سے آٹھ اسطانوں سے اور جو لگو شیلہ لیک ہے وہ پائے گئے ہیں گونیس اسطانوں سے تو اب کیسے نیا پہ یہ بنتا ہے کہ جو اسوک کے مہا شیلہ لیک جو آٹھ مہا شیلہ لیک ہے وہ کون کون سے اسطانوں پر پائے گئے ہیں تو اسطان دیکھو کالسی جو اتراکھن میں ہے جوگڑ اور دولی یہ اڑیسا میں ہے ایرر گوڑی جو آندر پردیس میں ہے شوپرا مہاراشٹر میں ہے گیرنار جو اپنے گجرات میں ہے ساباج گڑی اور مانشیرہ جو اپنے پاکستان میں ان اسطانوں پر اسوک کے کیا پائے گئے ہیں مہا شیلہ لیک پائے گئے ہیں اور جو کتنے اسطانوں سے پائے گئے ہیں آٹھ اسطانوں سے پائے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں لگو شیلہ لیکوں کی لگو شیلہ لیک جو ہے وہ کل کتنے اسطانوں پر پائے گئے ہیں گونی اسطانوں پر پائے گئے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اسوک کے لگو شیلہ لیک جو ہے وہ سب سے زیادہ کرناٹک میں پائے گئے ہیں سب سے زیادہ جو لگو شیلہ لیک ہیں وہ کرناٹک میں پائے گئے ہیں اور لگو شیلہ لیکوں کی جو سنکیہ ہے وہ کتنی بتائے گئی ہے گنی اسطانوں پر پائے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں ایسو کے استملیک استملیک جو ہے وہ ایسو کے چھے اسطانوں پر پائے گئے ہیں چھے اسطانوں میں کون کون سے ہیں دلی ٹوپرا دلی میرٹ لوریا اراج لوریا نندنگڑ رام پروہ اور پریاغ کوسام بھی ان چھے اسطانوں پر اسو کے استملیک پائے گئے ہیں دیکھو یہ دونوں تو ہیں اپنے دلی ٹوپرا اور دلی میرٹ یہ دونوں تو ہیں اپنے دلی میں جن کو فروشہ تگلک لے کر آیا تھا لوریا اراج لوریا نندنگڑ اور رام پروہ یہ تینوں ہیں اپنے بحار میں اور پریاغ کوسام بھی والا اپنے ہیں پریاغ میں ٹھیک ہے دوستو یہ ہو گئے اسو کے استملیک اور لگو استملیکوں کی اپنے بات کرے تو اسو کے لگو استملیکوں میں دو لگو استملیک ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے ایک تو سانچی کا اور دوسرا سانات کا ان دونوں کی خاص بات ہے کہ ان دونوں میں ہی اسو نے سیہ کا پریاغ کیا ہے ارطاعت ان دونوں استملیک جو ہے ان دونوں استملیکوں میں ہی سیہ کو درسایا گیا ہے اور سب سے مین جو ہے وہ ہے سانات والا سانچی کا جو ہے وہ تو ہے ایمپی میں اور سانات کا جو لگو استملیک ہے وہ ہے اپنے یوپی میں سانات کے لگو استملیک کی دیکھو دوستو خاص بات یہ ہے کہ اس میں چار سی ہے چار شیر ہے اس پرکار سے اور یہ چاروں شیر جو ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ چاروں ایک دوسرے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب چاروں کا موہ ادھر ہے اس پرکار سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ میں ایک چکر بنا ہوا ہے اس چکر کو اپنے دھرم چکر پرورتن کے نام سے جانا جاتا ہے مطلب مہات مابود جو تھے ان مہات مابود کا یہ دھرم چکر پرورتن اس سے سمندت یہ معنی جاتا ہے اور اس چکر کے انترگتے کل جو ہے وہ کتنی تیلیاں ہیں بتیس تیلیاں ہیں یہ یہاں پر اپنے دیان دینا ہے کہ سانات کا جو لگو استملیک ہے اس چکر میں کتنی تیلیاں ہیں بتیس تیلیاں ہیں اور یہ مہات مابود کے دھرم چکر پرورتن سے سمندت ہے جبکہ اپنے جو تیرنگا جنڈا ہے اس جنڈے کے اندر جو چکر ہے اس چکر میں جو تیلیاں کی سنگیاں ہے وہ کتنی ہے چوئیس ہے اور وہ چوئیس تیلیاں جو ہے وہ کسی سمندت ہے اپنے آسوک سے سمندت ہے یہ دونوں کیسن اپنے کو کافی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ کئی بار کنفیج ہوتی ہے کہ اس میں تیلیا کتنی ہے اس میں تیلیا کتنی ہے اس میں بتیس ہے یہ درمچکر پروتہ سے سمبن دیتے ہیں اور اس میں چوئیس تیلیا ہے یہ اسوک سے سمبن دیتے ہیں یہ تھا اپنے موری سمرات عشوک اسوک کے ساتھ ایسا کہا رہتا ہے کہ لگ بل لگ بل موری ساسن جو ہے وہ سماپت ہو گیا سماپت اس لیے ہو گیا کیونکہ اسوک کے بعد میں جو موری ساسک ہوئے وہ اسوک کے مقابلے جو ہے وہ کافی آئیوگی ثابت ہوئے اسوک کے بعد اپنے کنال ہے جالو کے یہ جو ہے وہ ساسکی بنے یہ جو ہے وہ اسوک چندرگو موری ہے ان کے مقابلے جو ہے وہ کافی کمزور کافی دربل ساسکی تھے اور ورہت درد جو تھا وہ موری ونس کا انتی میں ساسک تھا اس ورہت درد کی پوشی مطر سنگ نامک ایک برہامن شہناپتی نے حتیہ کر دی اور پوشی مطر سنگ نے جب اس کے حتیہ کرنے کے بعد میں سنگ ونس کی نیو ڈالی اس پرکار سے موری ونس کی سماپتی ہو گئی موری ونس کا پتہ نے ہو گیا تو یہ تھا دوستو اپنے موری ونس آج کا آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہمیں لائک کریں کمینٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ جنہوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھیکس دوستو